موسیقی موسیقی کاش یہ حادثہ ہوتا ہی نہیں موسیقی کاش یہ آگ نہ لگی ہوتا کاش 23 بچوں کی جان نہ گئی ہوتا کاش سمیں پر تمکل ویبھاگ پہنچ جاتا کاش تمکل ویبھاگ کے پاس سارے ایکوپمنٹس موجود ہوتے کاش ایسا ہوتا تو 23 گھروں کے چراغ نہ بجھتے ایسا ہوتا تو لاپروہی کا دھوان پرسطم کے فیفوں کو فیل نہ کرتا سرپھانا جکاتناکا کے تکش دلہ آرکیڈ میں آگ لگی آکھروش کی تپش پورے دیش میں ہے ہر پریبار پریشان ہے پوچھ رہا ہے ان کے بچے تو سرکشت ہے نا بچہ کے تو سرکشت ہے آدھری میں بھی کاخی آکیں آکین بنی ہے اور جہاں پہ اس طرح đã ہے جہاں بچاؤں کی جو اپکرن ہونے چاہیے وہ اگر نہیں ہے تو ہماری اکیڈمی ان کے سمچالکوں کو اس کی ویاسطہ ضرور کرنے چاہیے تاکہ کسی طرح کی اگر کوئی انونی ہوتی ہے تو اسے بچا جا سکے اصلیت تو یہ ہے کہ نیم قائدے قانون سب تاک پر رکھے ہیں ہر شہر میں ہر گلی ککرمتے کی طرح کوچنگ کے دکانے پہلی ہیں ہریانہ بھی اچھوٹا نہیں ہے نہ سرکشہ کے انتظامات ہیں نہ مانکو کے مائنے ہیں نہ پرمیٹ ہے نہ لائسنس بس لوٹ کا لنگر لگا ہے اور سب لوٹنے میں لگے کافی انسٹوٹ ہیں جو چل رہے ہیں اور ان کی بیلڈنگ میں چیک کر رہا ہوں پوری ٹیم میری جو پولیس کی آئی ہو ہی یہاں پہ تو کیا انٹری پوائنٹ ان کے اور کیا ایکزٹ پوائنٹ ہیں کیا سیول ڈیوارٹمنٹ سے کوئی پرمیشن ہے انسٹوٹ چلانے کی یہ چیزیں ہم چیک کر رہے ہیں انسٹوٹ جیسے سائنسٹوٹ کو میں نے ابھی چیک کیا ہے تو اس کے اندر صرف ایک ہی گیٹ ہے جس پر انٹری اور ایکزٹ ہے دوسرا گیٹ نہیں ہے تو اس کے خلاب ہم پرشاشن کے سیول ڈیوارٹمنٹ کے خلاب لکھیں گے اور دوسری کئی انسٹوٹ اور بھی چیک کیے ہیں جہاں بچے کافی ماترہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا پوائنٹ ایک ہے جہاں سے وہ بچے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں سورت میں انمی کانڈ ہوا ہے اس کے چلتے ہمارے ہاں پر بھی سبھی جو کوچنگ انسٹوٹ یا کوئیٹیوشن سینٹرز چلا رہے ہیں ہم ان سب کو جاگریت کرنے کا پریاز کریں گے کہ جو جو ان کو فائر سیفٹی ایکیوپمنٹ لگانے چاہیے ان کی ایریا کے اوکارڈنگ ان کے نمبر آف سٹوڈنگ کے اوکارڈنگ ان سارے کے بارے میں ان کی ایک میٹنگ لیں گے اور اس کے انوصار ان کو سب کو جاگریت کریں گے اس کے پشاعت ہم انہیں ایک سمیت رہیں گے کہ اس سمیت ڈیڈ لائن ٹک ان کو اپنے سارے کے سارے سیفٹی ایکیوپمنٹ لگوانے ہوں گے اور یادی پھر بھی کوئی اس میں پالنا نہیں کرتا تو اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے نیوموں کا پالن ہو تو تب جب کسی کو معلوم ہو نہ کوچنگ سنچالکوں کو معلوم ہے نہ پرشاشن نے سنشت کرنا ضروری سمجھا سفالتا کی سیڑھی بننے کا دعویٰ کرنے والوں کی سیڑھیاں سنکین ہیں سکڑی ہوئی ہیں کریئر کو اچائیوں کے پر لگانے والے بینا سیفٹی کے دھنڈھا چلا رہے ہیں ہم میڈیا کے دریئے ایک نوپیس دیں گے تو بھی اس طرح کے انوپرائیس کو اسٹیٹیوشن یا تو اس طرح کی بیلڈنگ چل رہی ہیں اور جہاں جیترین ہے سیمبلی بیلڈنگ ہے جہاں پچاس سے زیادہ لوگوں کے ایک ارتھا ہونے کی وہ اکپیشن ہے وہ ہے اکپینسی تو وہ ہمارے سے اپنی بیلڈنگ کو ریگولائز کرائیں اور پروپر طریقے سے وہ اپنی بیلڈنگ کو ریگولائز کرائیں تاکہ ان بیلڈنگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ہر سال فائر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انسپیکٹ کیا نہ سکے اگر کوئی انسیس ہے اس کو ٹھیک کرائیں اور سب سے شاندار تو پرشاشن ہے جس کے ادھکاری موٹی موٹی سیل ری لے کر آرام پرماتے ہیں غام کرتے یہ نہیں ہے چلے سیدھے چرچہ کا آگاز کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی پرستتیاں آتی ہیں کہ جب دیش میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جاگتے ہیں اور اس کے بعد رشاشن کو شاشن کو یاد آتا ہے ایسا ہوا صورت میں اس کے بعد حریانہ میں بھی حل چل ہے حریانہ نیوز نے ریائلٹی چیکس کیے پورے صوبے بھر میں الگ الگ جگہوں پر ڈاکٹر ٹی سی راو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سٹوڈیو میں بہت شکریہ آپ آمی سے ریٹائیڈ بھی ہیں اور آپ اپنی سرکشہ کمپنی بھی چلاتے ہیں اس لیے بھی آپ کا انٹیک جو ہے وہ بہت مہتوپورن ہے آپ بہت سارے ریسرچ میں دیکھ رہا ہوں آپ کر کے آئے ہیں کیا سیکیورٹی نومز ہے جو ہم نے صورت میں دیکھا جس حادثے کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی طرح سے ہم حریانہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ شہروں میں خاص طور سے ککربتوں کی طرح پیلے ہوئے ہیں کوچنگ کے جان اور وہاں نومز تو چھوڑیے نومز شاید جو کوچنگ چلا رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کوچنگ انسیوٹس کے علاوہ جتی بھی ہم آئی ٹی کمپنی جن کی بھی میں چنٹہ رہتی کوچنگ انسیوٹس خاص کر کے کوٹا کے اندر اگر وہاں جا کے ریالٹی چیک کیا جائے تو وہاں جا کے پتا لگے گا بیلڈنگز کے نومز کو فائنل کرنا جیسے ہاں پہ انڈسٹریل پلوٹ سے ڈیسی ریزدینشل ایری آز ہیں ڈا باقی کے لیے ڈاون پلینرز ان کو فائر کے لیے انہوں سے لیڈی پڑتی ہے ان کے بہت سٹک نوم سے فائر والوں کے میں سمجھتا ہوں شروعات میں تو سب بڑی آئی ریج بیلڈنگز والے لیتے ہیں لیکن جب کمپلیشن مل گیا ان کو اس کے بعد میں وہ آلٹریشن کرتے ہیں اس کے آلٹریشن کر کے ایک سی ڈی کو بند کرتے سے ایک بیلڈنگ میں الٹرنیٹیو سٹیئر کےس ہونی تھی یہ کہ ایک سٹیئر کےس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو دونوں سٹیئر کےس سے آدمی باہر نکل سکتے ہیں اب کیا ہوا تک چلا بیلڈنگ کے در کیا ہوا سٹیئر کےس کے اندر ٹرانس فورمم رکھا ہوا تھا الیکٹریسٹی کا اب وہاں پہ اسی سے آگے لگی شورٹ سرکٹ ہوا آگ وہیں لگی بچوں نے بہت کوشش کی پھورٹ سٹوری یہ تھرڈ سٹوری پہ آئے آگے رستانی تھا بکوز وہ ٹرانس فورمم وہاں پہ رکھا ہوا تھا اب اس کے بعد میں بیچاروں نے جمپ کیا ہے کچھ لوگ تو جمپ کرتے سے مر گئے کچھ لوگ ابھی ہسپیٹلائز دیں بیس لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں تائیس ہو گیا یہاں کڑا بڑتا ہے کوتنگی شیوٹس کے اندر آپ نے دیکھا پندرہ بھائی کا کمرہ پندرہ بھائی بارہ کمرہ یہ کچھ تصویریں بھی ہم آپ کو روک رہا ہوں کچھ تصویریں بھی ہم لگاتا اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ ہریانہ کی تصویریں ہیں سوبے کے الگ الگ ہیں سو سے دیکھیں کتنا سنکین پتلی سی ایک سیڑی ہے یہ اوپر جا رہی ہے اور وہیں پہ دیکھیں الیکٹریسٹی کے ننگی وائرس ہیں ٹرانس فرمر بیلڈنگ سے ایک دم چپکی ہوئی یہ ٹرانس فرمر کے تصویریں آپ دیکھ لیجئے اور کئی جگہوں پر تو ہم نے راو صاحب ہم نے کوچنگ سنچالوں کو سے پوچھا کی فائر اسٹینگویشر یا اس طرح کے جتنے مانک ہیں کسی کے پاس ایک تو لائسنس نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس کوئی بھی سیکیوریٹی کے مانک جتائے کیے گئے ہیں وہ کوئی کلیر نہیں کرتا ہے پائر اسٹینگویشر تک جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں کئی سالوں سے خالی ہیں دیکھو سٹیر کیس کا میں آپ کو بتاؤں گا بلکل ان کے لیے پیمانہ لیڈ ڈاؤن کر رکھا ہے کی نومل ایک ٹو سٹوری بیلڈنگ پوائنٹ سیون فائی میٹر کا سٹیر کیس ہونا ان کا منیمم ہے میں بات کروں گا ایڈیوکیشن انسٹیوشنز کے لیے جہاں پہ ون پوائنٹ فائی میٹرز کے سٹیر کیس دو ہوں گے آج کل تو سکول سر کولیزز کے اندر ایک ہنڈی کیپس کے لیے ویسا رستہ بھی بنایا گیا بگر سیڈیوں کے سلوپ بنائے گئے تاکہ وہ اپنی بھیل چیئر پہ جا سکیں ایک الگ ڈیولپ کرتا ہے سکول اب ان نومس تو کون منیج کرتا ہے کون مونیٹر کرتا ہے یہ تو فائر ڈیپارٹمنٹ جانے ہندوستان کے اندر کمپلیشن لینے کے بعد میں اگر آپ گرگاہ کے اندر چیک کروگی سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ بیلڈنگ میں وائلیشن ملے گا اینوال فائر کلیرنس لینا پڑتا ہر بیلڈنگ کو دیپارٹمنٹ سے لینے پڑتی لیکن کوئی اندرسٹی کوئی ملتی سٹوری بیلڈنگ وہاں پہ فائر بیلڈنگ سٹافہ نہیں جاتا وہی سے جا کر بیٹھ کر کے لے کے آجاتے جس میں ایکس 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 جو رسپونس بل ہے فائر ایکس دینے کے لیے وہی بیٹھ کر کے پر فرم ایکس ایکس ایک ایک سوال اگر ان کے پاس ایکس نہیں ہیں تو اس کے لئے دوشی کون ہے کیا پرشاشن کا کام نہیں ہے بینا ایکس چل رہی ہیں ایکس بیلڈنگ یا ان مرش ایکٹیویٹیز ان کو چیک کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا فائر بریگیڈ کو اوٹھرائز کرنا بیلڈنگ کو کہیں پہ ملے بیلڈنگ کو سیل کرے دوسرا ہر بیلڈنگ کے اندر سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیسے ایکوپن اٹھرنا ہے آپ تاجیب کروگے آج ان سیکسی سیونٹی پرسن بیلڈنگ میں ان کے جو ایکوپن لگے ہوئے پائر ملیں گے پانی آگے جائے گا نہیں پمپ کام کرتے نہیں ملیں گے موک ڈریل کوئی نہیں کرتا تو کی من ڈی ڈی لیکن سوال سرکار پر 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 نوز نوز نے کیا ہے کی کیسے یہاں بھی حال بد سے بدتر ہی ہے لیکن اب امید کرتے ہیں کہ سرکار اور پر 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 موسیقی